مردوں کے لئے عورتوں کے فتنہ سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان میں مرد اور عورت میں اٹریکشن ایک دوسرے کے لئے اٹریکٹ کرنا ایک دوسرے کی طرف ان کا کھینچاؤ یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لئے عورت کی فطرت میں اور عورت کے لئے مرد کی فطرت میں رکھا ہے اب عورت اور مرد ان دونوں کا آپس میں ایک جائز جنسی تعلق ہے جس کو ہم نکاح کہتے ہیں اور جس پر ہم کافی دیر سے کافی دنوں سے بات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی تعلق وہ ناجائز ہے حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مرد اور عورت دو ایک جگہ پہ اکھٹے ہوتے ہیں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے تو پاک دامنی اور عفت کی بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے نکاح کرنا اس نیت کے ساتھ کرنا جیسے کل کے درس میں ہم نے پڑھا اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کے ذریعے سے پاک دامن رہوں اور اس کے ذریعے سے میں حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کروں تو ہم سب کو چاہیے اور خاص طور پر میں درخواست کر رہا ہوں بار بار سرپرستوں کو چاہیے کہ ہم اپنے نکاحوں کو آسان بنائیں مشکل نہ بنائیں جب نکاح مشکل ہوگا تو معاشرے میں زنہ عام ہو جائے گا یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے جس معاشرے میں نکاح مشکل ہوتا ہے اس معاشرے میں زنہ عام ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کے نکاح آسان بنائیں بچیوں کے نکاح آسان بنائیں خاندانوں کے خاندانوں کو مل کے بیٹھنے کی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہمارے بچوں اور بچیوں کے نکاح آسان ہو سکتے ہیں تاکہ آج کل کے سوشل میڈیا کے بے رہروی کے دور میں جب شیطان ہر کسی کے گھر میں موجود ہے ٹی وی نیٹورک کی شکل میں کیبل نیٹورک کی شکل میں سوشل میڈیا کی شکل میں تو ہم سب کو چاہیے ہم اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کریں ان کی آخرت کی فکر کریں اور ان کو ایک صحیح جائز راستہ مہیا کریں ان کی جنس کی خواہش کو پورا کرنے کا اور ان کے عفت اور پاک دامنی کا سوال ہے اس لئے ہمیں سنجیدہ ہو کے اس بارے میں غور کرنا ہے کہ ہمیں معاشرے میں نکاح کو آسان بنانا چاہیے اور تاکہ زنا کا راستہ رکھا جا سکے و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ